فاروق صاحب سوال اس بات کو لے کر ہے کہ محبوبہ مفتی ابھی سے یہ کیوں کہنے لگی ہے کہ سپریم کورٹ بی جے پی کا ایجنڈا نہ بڑھائے یعنی ایک فیصلہ یا تو اے طرف آئے گا یا بی کی طرف آئے گا اور اس کا ادھکار سپریم کورٹ کے اوپر ہے ان کے ویویک کے اوپر ہے ان دلیلوں کے اوپر ہے جو دلیلیں رکھی گئیں عدالت میں کتنا سویکار کی ہے اس پیٹھ نے جس نے یہ پورے معاملے کی سنوائی کی ہے تو آپ کو اتنا آوشواس کیوں ہیں سپریم کورٹ کے اوپر کہ آپ ابھی سے یہ کہنے لگے ہیں کہ بی جے پی کو ایجنڈا نہ بڑھائے دیکھیں سپریم کورٹ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے سپریم عدالت ہے ہمارے ملک میں جو محبوبہ مفتی صاحبہ نے بیان دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جمہوں سے لے کر کنیا کماری تک جس طریقے کے ساتھ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل تھری سیونٹی پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے یہ بلکل جو بھی جمہوں کشمیر سے پیٹیشنرز ہیں ان کے خلاف جائے گا اور آرٹیکل تھری سیونٹی کبھی بھی جمہوں کشمیر کو واپس نہیں ملنے والا ساتھی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو سٹیٹ ہود کا درجہ جمہوں کشمیر کو ملنا ہے یعنی یہ فیصلہ جو ہے جمہوں کشمیر کے عوام کے خلاف جانا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جس طریقے کے ساتھ بیان بازی کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دباؤں میں آ کر کہ یہ فیصلہ کیا جانا ہے لیکن اس پہ کیا غلط ہوگا کیا صحیح ہوگا وہ تو کل فیصلہ آنے کے بعد ہوگا بی جی پی کے نیتہ تو بیان دیں گے ان کی سرکار ہے ان کے سرکار گہوم منسٹر نے پرائم منسٹر نے یہ تیہ کیا کہ یہ نہیں ہوگا سنست کے اندر تو وہ کیا یہ کہنے والے ہیں کہ نہیں ہم نے غلط فیصلہ کیا کیا آپ بی جی پی کے نیتہوں کے بیان کے آدھار پر سپریم کورٹ کو سنشائی کی نظر سے دیکھیں گے یا پھر آپ ایک منٹ ایک منٹ فاروق صاحب پوری بات سن لیں یا پھر آپ یہ مان کر بیٹھے ہیں کہ جو آپ نے کہہ دیا وہی صحیح ہے انتظار تو کیجئے کہ اس دیش کی سروچ عدالت کیا کہتی ہے وہ جج کیا کہتے ہیں جن کے سامنے دونوں پکشوں نے اپنی پوری بات رکھی ہے جو نیائے ہوگا وہی سپریم کورٹ کرے گا یا پھر آپ یہ مان کر بیٹھے ہیں کہ جو پی ڈی پی عدیقش محبومہ مفتی یا فاروق انقلابی نے سوچ لیا وہی صحیح ہے اس کے خلاف جو بھی آیا تو وہ بی جے پی کا ایجنڈا ہوگا بلکل ایسا نہیں ہے اگر کوئی عام لیڈر اگر بات کرے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو اس کی بات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہمارے ملک کے ہوم منسٹر صاحب خود پارلیمنٹ میں بیان اس قسم کے دینا شروع کر دیں تو پھر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے جو جمہو کشمیر کے عوام کے بلکل خلاف ہے یہ کیسے تیہ ہوگا یہی تو سوال ہے میں اس پر ڈی کے دوئے صاحب کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے تیہ ہوگا کی کون سا فیصلہ سوشیل پنڈی صاحب میں آپ کو ان کرانا چاہتا ہوں اس پر کی کون سا فیصلہ جمہو کشمیر کی عوام کے حق میں ہے کی خلاف ہے کون سا فیصلہ سمویدھانک ہے کی آسمویدھانک ہے یہ کیسے تیہ ہوگا پنڈی جی دیکھیں دکت یہ ہے کہ یہ جمہو کشمیر کی عوام کے سارے حت سویم میں نہت سمجھ بیٹھے ہیں کیونکہ یہ عوام کے حق مارے بیٹھے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی وہاں کا عوام ہیں اور ہمارے ہی حت جمہو کشمیر کے حت ہیں اور ہم ہی کے لیے سب کچھ ہے پورا جمہو کشمیر ہے اپنی ناک کے آگے انہیں کچھ دیکھتا نہیں ہے اپنی چودرہت اپنی نوابی اپنی حکومت کے آگے انہیں کچھ نہیں دیکھتا ہے اور کیونکہ پچھلے تین چار سال سے مارے مارے بیروزگار پھر رہے ہیں ان کو امید یہی ہے کہ شاید کوٹ گفلت میں ان کے ہاتھ تھما دے کچھ جو ہونے والا ہے نہیں تو مجھے تو صرف اتنا لگتا ہے کہ ان کے ولاپ کے دن اب نپٹنے والے ہیں یہ اب بہت زیادہ رونے دھونے میں بھی نہیں لگیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کچھ ملنا جانا نہیں ہے تو یہ نوٹنگ کی بند ہوگی اور یہ دیش آگے بڑھے گا بہت وقت ضائع ہوا ہے اور بہت لوگ اس پورے کے پورے مسئلے میں گھرے رہے ہیں یہ چپٹر اب بند ہونا چاہیے یہ رونا دھونا بند ہونا چاہیے اور یہ ستیش کو آگے کی راہ دیکھنی چاہیے جی ہمارے ساتھ مظفر خان صاحب بھی اس وقت جڑ گئے ہیں لیڈ رہے ہیں ان سی کے سواغت مظفر خان آپ کا اور سوال یہی ہے کہ چاہے وہ محبوبہ مفتی ہوں یا دوسرے نیتہ ہوں آپ اس طرح سندے کی درشتی سے یا شک و صبح سے کہ کیوں سپریم کورٹ کی اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی سپریم کورٹ کے جج کے ویویک کے اوپر اور ان کی کانونی سمجھ کے اوپر اعتبار ہر بھارتی ایک ہونا چاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی کریڈیبیلٹی پر یا ان کی انٹیگریٹی پر کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہے نہیں لیکن پی ڈی پی آدھیکش کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بی جے پی کا ایجنڈا آگے بڑھانے کا کام نہ کرے وہ پہلے ہی ہے کہہ رہی ہے اس میں شک والی تو مجھے کوئی بات نہیں لگتی ہے تو نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ ایجنڈا بڑھاتا ہے بی جے پی کا یا کسی بھی پارٹی کا اس کا جواب دینے کے لیے پی ڈی پی کے سپرکس پرسن بیٹھے ہیں اب ان سے بھی پوچھیں برحال ہماری طرف سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آنے سپریم کورٹ کے کسی میں سپریم کورٹ ایک آئینی بیعث ہوئی ہے اور بہت لمبی چوڑی بیعث ہوئی ہے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کرے گا اور اس میں سنٹیمنٹس ویڈا یہ تو امیٹیر چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی دیسیئن جب کورٹ کوئی بھی دیسیئن کرے گا تو سنٹیمنٹس یا پولیٹیکل جو سنٹیمنٹس ہیں پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں ان سے اپروٹ کے کرنا ہے ہمیں امید ہے کہ نیشنلی کانفرنس کی جدنی بھی تظیم ہے ان کو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو آئین کی روح سے آئین کی کسیبٹی پر ڈیسائیڈ کر کے کم سے کم جمہو کشمیر کی عوام کے لیے بہتر فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ کے پاس اس وقت دو معاملے ہیں ایک تو ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے جو سب سے پہلی بار سپریم کورٹ کے پاس آیا ہے اس سے پہلے تاریخ میں کسی بھی یونین ٹیریٹری کسی بھی سٹیٹ کو یونین ٹیریٹری نہیں بنایا گیا کہ کوئی اس قسم کا معاملہ سپریم کورٹ میں اس سے پہلے آیا ہو تو آرٹیکل تھری افتی کانسٹیچوشن جو کہ اختیار دیتا ہے کہ آپ کسی بھی سٹیٹ سے کوئی یونین ٹیریٹری کار ووٹ کر سکتے ہیں تو اس کو پہلی بار سپریم کورٹ انٹرپیٹ کرے گا اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ صرف جمہو کشمیر کی حدود تک محدود نہیں ہے یہ فیصلہ پولے ملک پر لاغو ہوگا آج اگر جمہو کشمیر کی باری ہے تو کل کسی دوسرے کی باری ہوگی اور دوسرا جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ آرٹیکل تھری سیونٹی میں آپ نے اگر آرگومنٹس کے دوران میں بھی وہاں رہا اور آپ کی چینلس والے بھی وہاں رہے ہیں بہت سارے اور آرگومنٹس باقائدہ سکرپٹ میں بھی آتے رہے ہیں جو مین آرگومنٹ ہے وہ آرگومنٹ سر جمہو کشمیر تک محدود نہیں ہے اس میں جو بیسک سٹرکچر ججمنٹ ہے جو کشناندہ بارتی کی تیرہ ججز کی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ اپنی کانسٹیچوٹ پاور جو ہے اٹر آٹیکل 368 اس میں اپنی پارلیمنٹ کی جو کانسٹیچوٹ پاور ہے it cannot be equated with the کانسٹیچوٹ اسمی تیرہ ججز کی جو بینچ تھی اس میں کشناندہ بارتی میں یہ ڈیسیشن آیا ہے 1973 میں اس میں جو موٹ قویسچن ہے before the judges five judges bench کہ کیا سٹیٹ اسمیلی کانسٹیچوٹ اسمیلی جمہوں اور کشمیر کی پاور اختیار کر سکتی جو کانونی بحث ہے اگر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہاں کانسٹیچوٹ اسمیلی کی جگہ آج کی ڈیٹ میں اسمیلی اف جمہوں اور کشمیر جو اس وقت existence میں نہیں تھی پانچ اگست کو لہٰذا under 356 those legislative powers are to be exercised by the parliament therefore parliament has that power یہ decide کرنا ہے اور اگر یہ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں تو ultimately اس کا مطلب ہے کہ parliament بھی جو ہے وہ کانسٹیچوٹ اسمیلی کی پاور اختیار کر کے کانسٹیچوٹ کو ریک بھی کر سکتے ہیں completely change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے اس کے آگے سمجھیں گے